کہ کزن آپ کے بھائی ہمارے بھائی بھی ہیں انتظار پنجوتا صاحب ان کی خیریت سے متعلق بتائیں کچھ اشارے کنائے ملے وہ بلکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں بہت شکریہ سلمان بھائی آپ نے موقع دیا بات یہ ہے کہ تصور یہ ہے کہ جو بندہ بات کرے گا جو آواز بلند کرے گا یا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرے گا یا کسی ایک ایویجن کے ساتھ کھڑا ہوگا نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا کسی کے وقالت کرے گا یا کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا کسی اگر جب ہاں تو سپورٹ کرتا ہے یا تو مزہور تو یا کوئی فریر تو اس کے ساتھ یہی سارا صلوک کیا جا رہا ہے یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے جہاں تک بات ہیں انتظار رہا سینکر پنجوتا میرے بڑے بھائی ان کو آگا ہوئے آج چار دن ہو گئے ہم نے اسلام آباد ہائی پورٹ سے رجوع کیا لیکن اسلام آباد ہائی پورٹ میں سوائے پولیس لولیپاپ پر ایک ڈرامے بازی کرنے کی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہم مدرسی سیسٹی ٹی وی فوٹیجز دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی اپنڈی جائیں اپنڈی سی بھی چیک کر رہے ہیں ادھر سے بھی دیکھ لیا آج ایک رپورٹ جمع کروانے کے لیے آج عدالت نے رکھا ہوا تھا وہ رپورٹ بھی جمع ہو گئے لیکن کل عدالت میں جو چیف جسٹ صاحب ہیں انہوں نے بڑا کھلا کہا کہ ہم بالکل اس کو کل رکھ لیتے ہیں اور اس کی اوپر تفصیل دے دیں اور بازیابی کے لیے ساتھ عباب کیا لیکن چوہی ہم نے دیکھا کہ شام کو ایک آٹر آئے اور اٹھارہ تاریخ راتی گیا جان پوچھ کر لٹکا دیا گیا تانکہ وہ جو معاملہ ہے کال کر دیا گیا وہ بھی گزر جائے اور کان صاحب کی اوپر کیوں کے پابندی لگائی گیا وہ بھی ٹائم گزر جائے گیا یعنی آپ سمجھتے ہیں انتظار پنجھوتا صاحب اگر سامنے آئے بھی تو اٹھارہ تاریخ کے بعد ہی آئیں گے یعنی تمام چیزیں روک دی گئی ہیں پاکستان کی چاہے عدلیہ ہو چاہے قانون ہو چاہے بازیابی ہو کوئی بھی چیز ہو سب کچھ اب اٹھارہ تاریخ کے بعد ہوگا بلکل آپ ساری چیزیں جوڑ رہی ہیں نا کہ ایک وکیل جو جا کر ان سے ملتے ہیں میں ملتا ہوں میں بھی ابھی سائٹ پر ہوں تو اس وکیل کو اقواہ کر لیا ہے کہ خان صاحب کا پیغام نہ باہر ہے اس سے پہلے بینوں کو ایک مقدمے کے اندر نومینیٹ کر کے ان کو اندر کیا گیا کیونکہ یا وکیلوں کے ذریعے یا ان کی بینوں کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے پیغام خان صاحب کا ان کا کون تقاطر تھا تو وہ سارے راستے بند کر دی اچھا نہیں میں آگے بڑھ جاؤں ذرا جی نہیں میں دوروں نے سماعتی ملتوی کرنی کے کسافی بھی نہ آتی آرائیٹ نہیں میں نے ذرا کوئی ایک دو اور آنسر بھی کر دی ڈی چاک پر کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیز کے کے سیاسی کمیٹی کے بیشتر اور سپیشلی کورک ویٹر کمیٹی کے بیشتر علی زفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک اس کال کے اندر کوئی اتنی اتھینٹیکیشن نہیں ہے ہمیں علی امین گنڈاپور صاحب کبھی کچھ نہیں پتا ایسے موقع پر جب ایسی او کا اجلاس ہو رہا ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس کی سنسٹیویٹی کا پاکستان تحریک انصاف کو احساس تو ہے کیا یہ کوئی بلاف گیم ہے کیا ایسی او کو واقعی متاثر کرنے کا پلان ہے کیونکہ خطرناک نہیں ہے یہ بات نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی باہر سے وفد پاکستان میں نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بلاول صاحب جو باتیں کرتے تھے اس وقت جس طرح سے جو ہے وہ او آئی سی کانفرنس تھی اور اس وقت وہ کہتے تھے کہ بالکل دھمکیاں دیتے تھے کھلے آم دھمکیاں دیتے تھے کہ اسے جو ہے وہ نہ کیا جائے ہم نے تو یہی کہا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی ایک غلط خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی خدا نہ کاستہ کوئی طبیعت بہت زیادہ قراب ہے اور جو صحتیاں کی گئی ہیں جیل میں وہ بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت صحتیاں کی جا رہی ہیں اچھا انہوں سرکل میں آپ لوگ کے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کوئی ٹوٹسل شورچر کر دیا ہے پروٹس کرنا ہمارا حق ہے اور ہم پرامر کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پرامر نہیں کہتے رہے ہیں اور ہم سے پہلے بھی جتنے جل سے ہم نے کیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی گملہ بھی ٹوٹا سنگ جانی ہوا لاہور ہوا اور جگہ ہوا تو یہ ایک ملپہ ہم پر ڈالا جاتا ہے یہ پرتشدد ہیں آپ کا پولیس ایل کار جو ہے وہ آپ کا مر جاتا ہے اس کا بلیڈ پریشر کی وجہ سے کہ شیلنگ آپ نے کی ہے آپ ڈال دیتے ہیں تحریک انصاب نے مرڈر کر دیا بیسکلی یہ پریشر ٹیکٹکس ہے آپ بندرہ تاری کو آرہے ہیں باہر یہ مجھے بتائیں کیونکہ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا ایم ایس تو آئینی ترمیم سے پہلے باہر نکلیں گے نہیں علی امین گنڈاپور کو سنا آپ لوگوں نے لوپ میں لی لیا کیا ورکرز مار کھائیں گے باہر نکل کے نہیں دیکھیں بلکل ہمارا ایک پورا پین ہوگا کے پی بھی لیڈ کرے گا اور پنجاب بھی انشاءاللہ اس میں پورا شرکل کرے گا باقی جگہوں پر بھی جو ہماری سٹیٹیجی ہوگی آپ کے سامنے آج جائے گی ہم نے یہی ان سے کہا ہے کہ اب بھی ملاقات کی اجازت دے دی جائے ڈاکٹر کی ایکسس کی اجازت دی جو ایک جائز مطالب ہے سیکیورٹی کا بہانہ تو یہ پہلے سو دفعہ بنا چکے ہیں سیکیورٹی کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف رابطہ منقطع کرنے کے لیے انہیں سارا ڈیٹس بھی آگے لے کر کے ہیں حالانکہ وفق جو ہے وہ تیرہ یا چودہوں کو فارغ زیانپل آنا ہے تو آپ نے ہفتہ پہلے دس دن پہلے کیوں ملاقاتیں بند کی ہیں اگر دس دن پہلے وہ واضح جوڑتا ہے اس چیز سے کہ آپ نے جان پوچھ کر یہ کیا ہے کچھ نہ کچھ پرسراریت تو کریئر کی بھی گئی لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کچھ نہ کچھ پرسراریت ہے